وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ صدقاللہ العظیم یہ اِنَّا کیا ہے جی؟ حرف مشبہ بالفعل پلس اسم وہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کی عطا کے جواب میں تو اگر ہم نے تمہیں یہ کیا ہے تو تم کیا کرو رب مضاف ہے کا مضاف علیہ مرکب جاری اور 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 شانی او تھا اصل میں انہ کی وجہ سے شانی آ ہو گیا یہ بہت سمپل ترکیب ہے اس میں سب سے پہلے جو اسم آ رہا ہے اس کا مادہ ہے کاف سا اور را کسرت سے بنایا یہ اور یہ مبالغے کا سیکھا ہے الفوعلو جو ہے وہ مبالغے کا سیکھا ہے بے انتہا اور بہت زیادہ کے معنی میں آتا ہے یعنی کہ یہ too much کے معنی میں ہے بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے دیا ہے بے انتہا اور یہ positive sense میں آتا ہے بے انتہا خیر فصل لے لی اب یہ آپ کا لفظ اس لئے استعمال کر رہے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ورنہ تو ہوتا واحد مذکر حاضر فصل لے لی پس آپ پڑھیں لرب کا نماز اپنے رب کے لئے ونحر اور قربانی دیں نحر ینحر نونحا اور را اس کا مطلب ہوتا ہے گلے پر کٹ لگانا گلے پر چوٹ لگانا اور یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے اونٹ کی قربانی کے لئے اس کو ایک خاص طریقے سے کٹ کرتے ہیں تو وہ اونٹ کا خون فوارہ نکلتا ہے اور وہ بیٹھتا ہے لیکن عموم میں یہ قربانی کے لئے زباہ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ونحر تو ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں اب رب کے لئے اور زباہ کریں اِنَّ شَانِ اَقَا شَانِ اَقَا شین نون اور حمزہ شَانِ اَيَشْنَعُ باب سامیہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں دشمنی رکھنا بغض رکھنا نفرت رکھنا اس سے اسم الفاعل بنے گا شَانِ اُن فاعلُن کے بات تو دشمن بغض رکھنے والا اِنَّ شَانِ اَقَا بے شک آپ کے دشمن آپ کے بغض رکھنے والا حُوَلْ اَبْتَر اَبْتَر بَاتَا اور رَا مَاندہ ہے بَتِرَ یَبْتَرُ کے معنی ہے کٹ جانا ڈسکانٹینیو ہو جانا بے اولاد ہونا نسل کٹا ہوا ہونا جس کی نسل ختم ہو گئی ہو اَبْتَرُن اَبْتَرُ ہے اصل میں افعَلُ التفضیل سب سے زیادہ بے اولاد سب سے زیادہ ڈسکنیکٹڈ ڈسکانٹینیوڈ سب سے زیادہ نسلی طور پر کٹنے والا کون ہے آپ کا دشمن ایسی بات ایسا کلام جس میں جس کے شروع میں حمد و سنا نہ ہو اسے کہتے ہیں خُطْبَتُ الْبَتْرَاؤُ کوئی بھی ایسا کوئی ایسی سپیچ کوئی ایسی بات جس کے شروع میں حمد و سنا نہ ہو کوئی ایسا کلام تو اسے کہتے ہیں خُطْبَتُ الْبَتْرَاؤُ کٹا ہوا خُطْبَةُ یعنی کہ اس لئے اپنے اس کو حمد و سنا سے نہیں جو رہا سبحانک اللہمہ و بحمدک نشہدو اللہ الہ اللہ انت نستغفرک و نتوب الیک